شاروخ خان کے بیٹے آریان خان کو ان سی بی نے ریف پارٹی میں ریٹ کے دوران ہراست میں لیا تھا وہیں اب خبریں آ رہی ہیں کہ ادھکاریوں نے پوچھت آج کے بعد آریان کو گرفتار کر لیا ہے ممبئی گووہ کروز پر چل رہی ریف پارٹی سے جلے ڈرکس کیس میں آٹھ لوگوں کو ڈیٹین کیا گیا تھا جس میں سے آریان خان کے علاوہ دو اور لوگوں کی بھی گرفتاری ہوئی ہے میڈیا ریپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ انہیں میڈیکل ٹیسٹ کے لیے لے جایا گیا ہے دراصل ممبئی سے گووہ جانے والی کروز پر ریف پارٹی کو لے کر ان سی بی کے ادھکاریوں کو ایک بڑی ٹیپ ملی تھی جس کے ادھار پر ان سی بی نے آپریشن چلایا ریٹ کے دوران آٹھ لوگوں کو ہراست میں لیا تھا جس میں دو مہیلائیں شامل تھی میڈیا ریپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کروز پر موجود لوگوں کے بیچ ان سی بی کے ادھکاری پیسینجر بن کر پہنچے تھے جہاں پر انہیں پتا چلا کہ ریف پارٹی میں لوگ الگ الگ جگہوں پر ڈرکس چھپا کر لا رہے تھے کیس میں میڈیا ریپورٹس میں آریان خان کے فون سے کئی بڑی ڈیٹیل ملنے کی جانکاری سامنے آ رہی ہے نیوز ایٹین کی ریپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ آریان خان کے خلاف کیس کافی سٹرانگ ہو چکا ہے حالانکہ ابھی تک اس معاملے میں شاروخ خان کے اور سے کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا ہے سوشل میڈیا پر آریان خان سے پوچھتاج کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے وائرل ویڈیو میں شاروخ خان کے بیٹے آریان خان ان سی بی کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے نظر آ رہی ہیں آریان خان کے چہرے پر ٹینشن دیکھی جا سکتی ہے فلحال ان سی بی نے آریان خان کو گرفتار کر لیا ہے